یمن میں ایک دفعہ یہ خبر پھیل گئی کہ عزیز بن جامی نام کا ایک شخص زنا کرتا ہے مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سزا سے بچ جاتا ہے امام علی علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا بترین عمال میں سے ایک عمل زنا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے زنا ایک ایسا بترین عمل ہے کہ جو انسان زنا کرتا ہے اسی کے گھر میں اسی کی عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی یاد رکھنا اگر تم اپنی عورتوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس بترین فعل سے اپنے آپ کو دور کر دو تو وہ کہنے لگا یا علی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا میرے گھر کی عورتیں تو گھر سے قدم تک باہر نہیں رکھتی وہ پاک دامن ہیں اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسے کیسے ہوگا بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا اے شخص انسان کے عمال انسان کے دماغ پر اثر رکھتے ہیں اور جب انسان اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو اسی کے دماغ کی گندی سوچ گھر کے دوسرے افراد کے دماغ پر اثر رکھتی ہے یاد رکھنا جو سوچ تم دوسرے کی عورتوں کی اپنے دماغ میں رکھو گے تو ویسے ہی گندی سوچ تمہارے گھر کے افراد اور تمہارے گھر کی عورتوں پر ابرے گی اور یوں وہ بھی اسی گناہ کے قریب جاتی جائیں گی اے شخص جیسا تم سوچو گے ویسا ہی تمہارے گھر بنے گا اور یہی سوچ تمہارے ساتھ تمہاری گھر کی عورتوں کو بھی محفوظ نہیں رکھے گی اور دنیا اور آخرت میں عزت اور عمال گوا دو گے اور دنیا میں بھی رسوہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب پاؤ گے لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس زنی شخص کی تین بہنیں تھی اور تینوں کو ہی زنہ کی سزا میں سنکسار کیا گیا بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنہ جیسی بیماری سے دور رکھے ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت اتا فرمائے آمین محبت اتا فرمائے